بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یزیدی لشکر کا انجام بیان کریں گے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم چیدہ چیدہ کچھ ایسے واقعات ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا اور قدرت نے کس طرح ان سے امام حسین کا بدلہ لیا دوستو بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی یوں وہ دنیا میں ہی زلیل و خوار اور آخرت میں دردناک عذاب کا حق دار ٹہرتا ہے فروان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حب الدنیا رأس کلی خطیعہ یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے کہ جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کر دیا تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پاسکے یہاں بھی انہوں نے زلط اور رسوائی کی صدا پائی جبکہ مدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے دوستو کچھ اس طرح ہوا کہ تقریباً چھ ہزارتوں مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے چند کا عبرتناک انجام ہم یہاں بر بیان کرتے ہیں چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل سنآن بن انس نخی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نے امام حسین کو قتل کیا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا اچانک اس کی زبان بند ہو گئی اکل جاتی رہی اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پشابو پخانا کرتا تھا اس طرح ابن سعد شمر قیس بن اشعس قندی خولی بن یزید عبداللہ بن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت لوگ جو امام حسین کے قتل میں شریک اور کوشش کرنے والے تھے ترہا ترہا کی عقوبتوں یعنی تکلیفوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا اچانک ایک شور سا بلند ہوا وہ آ گیا وہ آ گیا میں نے دیکھا تو ایک بڑا ساب ان سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے نتھنوں میں گھس گیا تھوڑے دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا اچانک پھر شور مچا آ گیا آ گیا پھر وہ ہی ساب نمودار ہوا اور دو یا تین بار اسی طرح کیا یعنی ابن زیاد کے نتھنوں میں گھسا حضرت ابو رجع اتار دیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت اتحار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس نے عاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا دیکھو فلا بن فلا کا کیا حال ہوا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو ستارے اس کی دونوں آنکھوں میں مارے جس سے وہ اندہ ہو گیا دوستو خولی بن یزید وہ بدبخت ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو تھن سے جدا کیا تھا اور وہ زلت کی موت مارا گیا اس طرح کہ یہ گھر میں چھپ گیا تھا اس کی بیوی نے ہی اسے پکڑوا دیا مختار سقفی کے حکم سے اسے شارع عام پر قتل کیا گیا پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا اسی طرح باقی دشمنان اہلِ بید بھی زلت اور رسوائی کی موت مارے گئے جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسہ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا اس واقعے سے برت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجی دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے دوستو مختار سکفی وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے قتل کے بعد یزیدیوں کو چن چن کر مارا اور ان سے امام حسین کا بدلہ لیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور آپ نے سمجھا ہے اور اگر آپ کو عبرت حاصل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ